اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے جو نئی پہننا چاہیے کونسا لباس ہمیں نئی پہننا ہے اس کی شکل بتاتے ہوئے قسمیں بتاتے ہوئے اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شہرت والا لباس نہیں پہنے غور سے سنو اس لفظ کو حدیث میں نے نوٹ کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت والا لباس خواتین اللہ کے لئے آپ غور سے سننا آپ اللہ کے لئے غور سے سننا اس لئے کہ شادیوں میں جتنی بربادی آپ لوگوں کی وجہ سے آتی ہے ایک نوجوان تقوی کے حساب سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر بلاک میل میں وہ تمہارے بچارہ و تقوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے من لبیس صوبہ شہرہ جو اس دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا دکھانے کے لئے لباس پہنے گا کتنا ہے یہ شہروانی کتنے کی ہے ففٹی تھوزن کتنے کی نوشو کی شہروانی کتنے کی ہے پچاس ہزار کی ہے آرس دلہن کا جوڑا کتنے کا ہے میں اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں کیا شہرت ہے تمہاری شادیوں میں تمہارے رکھے کیسے ہیں شادیوں میں تمہارے لباس کیسے ہیں اور وہ لباس کو تم جوڑ کے رکھتے ہو ایک کے بعد ایک لکھ رکھتے ہو اور ویڈیو گرافی کرتے ہو اور ساری زندگی بھر شہرت دیتے ہو کہ ہم نے ایسا لباس ہماری بچی کو دیا ہے امام اگر پوچھے تو بول سکتے ہیں کیا یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے مجھے جواب دیجئے آپ لوگ کیا یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ایسا کرنے والے سارے مالدار حضرات جو پچاس پچاس ہزار کے ایک ایک لاکھ کے شروانیاں بناتے ہیں وہ سارے مالدار حضرات جو شہرت کے لیے کرتے ہیں چاہے وہ بچی کے لیے ہو وہ غور سے سنیں غور سے سنیں سبحان اللہ یہ حدیث میں مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ شادیاں تو سب کے گھروں میں ہوتی ہیں حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا البسہ اللہ صوبہ مذلہ یوم القیامہ البسہ اللہ صوبہ مذلہ یوم القیامہ اس دنیا کے اندر جو لوگ شہرت کا لباس پہنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز زلت کا لباس پہنائے گا ان کو اللہ ان کو زلیل کرے گا قیامت کے روز ایسا لباس پہنائے گا جس سے یہ لوگ زلیل ہوں گے وہ سارے نوشو حضرات وہ ساری آرسیں جن کو ایسا لباس لوگ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے یہ حدیث سن لیجی